یہ کوئی چھوٹی موٹی سمسیاں نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد آج کشمیر سے لے کر دیش کے دوسرے حصوں میں کچھ لوگ سڑک پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر گھر سے نصر اللہ نکلے گا اگر نصر اللہ نکلے گا تو وہ ایک ٹیررس تھا اور جو لوگ یہ نعرے لگا رہے ہیں وہ ہر گھر سے آتنگ کی نکلنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ اس دیش کے لیے بہت بڑا خطر ہے حزباللہ اور نصر اللہ کو کچھ لوگ ہیرو بنا رہے ہیں کیونکہ انہیں دھرم دکھ رہا ہے انہیں یہ دکھ رہا ہے کہ حزباللہ اور نصر اللہ اسرائیل سے لڑا رہے ہیں اس لیے نصر اللہ کی موت کے بعد حزباللہ کے ساتھ انہیں کھڑا دکھنا چاہیے لیکن جو لوگ حزباللہ اور نصر اللہ کے لیے بھارت میں نعرے لگا رہے ہیں ان سے کوئی پوچھے کیے حزباللہ اور نصر اللہ تو ایسے ہیں جنہیں خود مسلم دیش آتنگ کی بتا چکے ہیں سال دوہزار سولہ میں عرب لیگ میں شامل 22 دیشوں نے حزباللہ کو آتنگ کی سنگٹن گوشت کیا تھا اسی سال چھے مسلم دیشوں والے گلف کوپریشن کاؤنسل جی سی سی نے حزباللہ کو آتنگ بادی سنگٹن گوشت کر دیا تھا امریکہ یوروپین یونین سمیت قریب 60 دیش ایسے ہیں جو حزباللہ کو آتنگ کی سنگٹن مانتے ہیں یعنی مسلم دیش سے لے کر یوروپیہ دیش امریکہ سب اس کو آتنگ کی مانتے ہیں اس سنگٹن کو آتنگ کی سنگٹن مانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں مارت میں جو اس آتنگ کی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور ایسے میں سوال ہے کہ جسے دنیا آتنگ کی سنگٹن مان رہی ہے جس سنگٹن کا مکھیہ ہزاروں نردوش لوگوں کی حتیہ کا ذمہ دار ہے اس کی موت پر آنسو بھا کر آپ کیا میسز دے رہے ہو نصر اللہ بھی کوئی مسیحہ نہیں تھا وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی پر پھول برساتا تھا وہ ایسرائیل پر روز راکٹ برساتا تھا جانے لیتا تھا نصر اللہ کی لیڈرشپ میں ہی ہزباللہ نے ایسرائیل پر بھیانک سے بھیانک اٹیک کیے تھے پچھلے ایک سال میں ہزباللہ نے دس ہزار راکٹ ایسرائیل پر داگے تھے یعنی عوستان تیس راکٹ روز ایسرائیل پر داگ رہا تھا ایسرائیل کے رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ کر کے راکٹ مارے جاتے تھے ان میں ایسرائیل کے سیکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں جب سے ہزباللہ انیس سو بیاسی میں بنا ہے تب سے وہ ایسرائیل میں آتنک پھیلا رہا ہے چاہے وہ سوسائیڈ باوم بھی چاہے وہ راکٹ داگنا ہو چاہے بھیڑ بھار والے علاقے میں بمباری یا گولی باری کروانا ہو نصر اللہ نے ایسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے ایسرائیل کے ایک لاکھ آتنکی تیار کروا دیئے تھے جو ایسرائیل کا خون بہانے کے لیے تیار رہتے تھے تب تو کسی کو نہیں دکھا کہ ایسرائیل کے عام لوگ مر رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ کو ان کا دھرم نہیں دیکھنا ہے اب ایسے خطرناک آتنکی کے مارے جانے پر جو لوگ اس کے لیے نعرے لگا رہے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں ان کی سوچ پر سوال اٹھیں گے ہم نے آپ کو کشمیر سے ریپورٹ دکھائی اب آپ اتر پردیش کی تصویر دیکھئے یوپی میں بھی جمعہ کی نماز کے بعد نصر اللہ اور ہزباللہ کے لیے نعرے لگانے والی بیڑھ اکھٹا ہو گئی اتر پردیش سے یہ گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے یوپی میں بھی نصر اللہ اور ہزباللہ کے نام پر پردرشن کیے گئے ورارسی میں شیعہ مسلمانوں نے ہزباللہ کے سمرتر میں پروٹیسٹ کیا ورارسی کے جامعہ مسجد میں آج جمعہ کے نماز کے بعد نصر اللہ کے لیے پردرشن کیے گئے شیعہ سمدائے نے نصر اللہ کو شہید بتایا جگہ جگہ جمعہ کی نماز کے دوران تقریریں ہو رہی ہیں اسرائیل کے خلاف اپنا جو گستہ ہے اپنی جو دارات بھی ہے وہ شیعہ سمدائے کے لوگ ہیں وہ ساکتہ پر نکال لیں اپنی بھلاس نکال لیں ورارسی کے جامعہ مسجد کے اندر ہی جم کر ناربازی ہوئی اور تقریریں دی گئیں اسرائیل کو انسانیت کا دشمن بتا دیا گیا حسن نصر اللہ آتنگوادی نہیں ہے حسن نصر اللہ نے ہندوستان کی پچاسوں نرسوں کو دائش سے آئی ایس سے چھوڑا کے ہندوستان بھیجاتا ہے وہ اس آدمی کیسے آتنگوادی ہو سکتا ہے اگر وہ دہشت گرد ہیں تو ہندوستان کو جو ہم نے انگریزوں سے آزاد کر تو ہم بھی دہشت گرد ہیں شیعہ مسلمانوں نے کہا کہ نصر اللہ کی شہدت کا بدلہ لیا جائے گا دیکھئے ورارسی کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد کیا ماحول تھا ورارسی کے ایک مسجد کے اندر موجود ہے اور یہاں پر شیعہ سمدائے کے جو لوگ ہیں وہ جمعہ کی نماز ادار کرنے کے لئے پہنچے ہیں لیکن دلچس بات یہ ہے کہ یہاں پر اسرائیل کے خلاف ناربادی ہو رہی ہے ہاتھوں میں نصر اللہ کے جو تصویرے ہیں کوشٹر ہیں وہ لگے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر تقریر کی جا رہی ہے اس طرح سے اترپردیش میں کئی جگہوں پر شیعہ مسلمانوں نے ہجباللہ کے سمرتر میں پردرشن کی لیکنہوں میں بڑا امام بارا میں شیعہ مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف ناربازی کی یہاں جمعہ کے نماز کے دوران ہی اسرائیل مرداباد کے نارے لگائے بڑا امام بارا کے باہر بڑی سنکھا میں پولیس پورس تیرات تھی اس لیے کوئی زیادہ ویروت پردرشن نہیں ہوا دیکھئے بڑا امام بارا سے یہ گراؤنڈ ریپورٹ ان نمازوں میں اسرائیل کو لے کر باتیں ہوئی ہیں امریکہ کو لے کر اس کے مرداباد کے نارے لگائے گئے ہیں کہا گیا ہے کہ نصر اللہ دھرم کے لیے نیک کام کر رہے تھے لیکن جو میڈیا ہے انہیں آتنکی بتا رہی ہے اس بات کو لے کر آپ نے دیکھا ہوا کہ اس سے پہلے بھی شیعہ سے بتائے کہ لوگوں نے لگتار پروٹسٹ نکالے دو دو بار پروٹسٹ کیا کینڈر مارچ کیا اس کے بعد سے الانٹ جاری کیا گیا تھا کہ آج جب جمعیق نماز ہو تو کہیں کوئی شانتی نہ ہو اس طریقے سے بڑی سنکھا میں فورسز کو ڈیپلوئے کیا گیا تھا مجھدوں کے باہر لکنو کا یہ بڑا امام بڑا ہے جیس میں ایک مجھد بھی ہے جہاں پر شیعہ سمدائے کرو نماز پڑھتے ہیں یہاں بڑی سنکھا میں فورسز جو ہے وہ بھی تینات اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس گروہ میں کی فورسز کو ڈیپلوئے کیا گیا ہے تاکہ شانتی پور طریقے سے نماز جو ہے وہ مجھد کے اندر ہو سکے اترپردیش سرکار نے جمعے کی رماز کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی الرڈ جاری کر دیا تھا سمویدنشیلی راکوں میں پولیس بل بھی تینات کیا گیا تھا جس سے کوئی ماحول نصر اللہ کے بھارت میں اتنے فینس اس لیے بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ دھرمگرو اپنے فائدے کے لیے اپنی ہی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اسے ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ اسرائیل کوئی پاکستان یا چین نہیں ہے بھارت کا اچھا دوست ہے سنیے مسلم دھرمگرو اسرائیل پر کیسے بوال کٹے ہوئے ہیں اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی بات کر رہا ہے یہ امریکہ اور اسرائیل یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پاورس کا استعمال کرتے ہیں طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں بیٹھ جاتے ہیں انشاءاللہ ایران اور لبنان مل کے اسرائیل کا خاتمہ کرے گا اور انیہ کے نقشے سے انشاءاللہ اسرائیل مٹ کے رہے گا آپ جل سے کریں یہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے اسرائیل کو اسرائیل کے خاتمے کا سپنا دیکھ رہے ہیں انہیں شاید یہ پتہ نہیں کہ پچھلے ستر ساتھ سے یہ سپنا کئی مسلم دیش دیکھ چکے ہیں لیکن کوئی اسرائیل کا کچھ بگاڑا نہیں پایا الٹے اسرائیل سے یود میں دشمنوں نے اپنی زمین ہی گبائی ہے اسرائیل وہ دیش ہے جو اس وقت ایک ساتھ چار فرنٹ پر لڑائی لڑا ہے اسرائیل وہ دیش ہے جو اپنے استعمال میں آنے وچھ سے لے کر اب تک سولہ سے زیادہ بڑے یود جھیل چکا ہے اسرائیل وہ دیش ہے جو ہر طرف سے دشمن دیشوں سے گھرا ہوا ہے اسرائیل وہ دیش ہے جو 1948 میں استعمال میں آیا اور اس کے ٹیک بعد چھے دیشوں کی سینہ نے اس پر ایک ساتھ اٹیک کیا لیکن اپنے پہلے ہی یود میں اسرائیل نے دشمن کو ڈھیر کر دیا اور اس کی زمین کو بھی اپنے میں ملا لیا اسرائیل وہ دیش ہے جس نے سال 1967 میں عرب دیشوں کے خلاف چھے دن میں یود ختم کر دیا تھا اسرائیل کے اگل بگل چھے بڑے ایکٹیو آتنکی سنگٹھن ہیں جو اسرائیل کے خون کے پیاسے ہیں اسرائیل کے اتحاس میں شایدی کوئی ایسا دشک گیا ہو جب کبھی وہ ایک ساتھ چار فرنٹ ساتھ فرنٹ پہ یود نہ لڑا رہا ہو اس کو مٹا ہو گیا یہاں بیٹھے بیٹھے ہو گیا لیکن اسرائیل کے خاتمے کا سپنا دیکھنے والے وہ لوگ جو نصراللہ کی موت پر بھارت میں بھیڑ جھوٹا رہے ہیں نارے لگوا رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک سمودائے کا کتنا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ نصراللہ کی موت کو لے کر جس طرح کا ویروض ہو رہا ہے ان پردرشنوں میں بچوں کے جامل ہونے پر سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ اس طرح کے پردرشن میں بچوں کو اتارنے کا کیا مطلب ہے بوس کیا مطلب ہے بچے کو لے کر کیوں آ رہے ہیں ان بچوں سے حضباللہ زندہ باد نصراللہ زندہ باد جیسے نارے لگوایا جا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان بچوں کو یہ سب رٹایا پڑھایا جا رہا ہے نا جان بوجھ کر ان سے ایسا بیان دلوائے جا رہے ہیں لیکن ایسا کون کر رہا ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے ویسے نصراللہ کو لے کر جس طرف سے یو پی کے الگ الگ شہروں میں پردرشن ہوئے وہ چنتہ بڑھانے والی تصویر ہیں کیونکہ بھارت کے دشمن تو اسی فراق میں رہتے ہیں کہ یہاں دھرم کے نام پر لوگوں کو بڑھکایا جائے محل خراب کیا جائے